کہ حضرت اسد بن ضرارہ رضی اللہ عنہ حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنو عبدالعشل اور بنو زفر کے محلوں میں لے گئے حضرت سعب بن معاد رضی اللہ عنہ حضرت اسد بن ضرارہ رضی اللہ عنہ کے خالہ ذات بھائی تھے حضرت مصاب کو بنو زفر کے ایک باغ میں مرک نامی کنوہ پر لے گئے یہ دونوں حضرات باغ میں جا کر بیٹھ گئے سارے مسلمان مرد ان کے پاس جمع ہو گئے حضرت سعید بن مواز اور حضرت عسید بن حزیر دونوں اس وقت اپنی قوم بنو عبدالعشل کے سردار تھے اور دونوں مشرق تھے اور اپنی قوم کے مذہب پر قائم تھے ان دونوں نے جب حضرت مصاب اور حضرت عسید کے باغ میں مجلس لگانے کی خبر سنی حضرت سعید نے حضرت عسید سے کہا تیرا باپ نہ رہے تم ان دونوں آدمیوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہمارے محلوں میں آ کر ہمارے کمزوروں کو بے وکوف بنانا شروع کر دیا ہے انہیں ڈانٹو اور